السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان دریائی دلہ پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انکلشور کے مشہور اور معروف سلسلے قادریہ کے عظیم بزرگ اولاد حضور غوث پاک سید عبد الحلیم شاہ داتار بھنڈاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر اور ان کی کرامت پر تو سرو سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے فرشت جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طلبت ہے فرشت جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طلبت ہے یہ وہ طلبت ہے جس کو ارد سے آزم پر فضیلت ہے مدینہ اگر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے خدا رکھیں مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے پھر شت جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ طلبت ہے مدینہ اگر سگلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے مدینہ اگر سگلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے آپ کا مبارک نام سید عبد الحلیم قادری ہے آپ کے والد کا نام سید مصطفی قادری ہے آپ حسینی سادات ہیں آپ کا سلسلہ نصب سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے آپ نے آپ کے والد محترم سے ہی مرید اور خلافت کا صرف حاصل کیا ہے آپ ہمیشہ ذکر ریاضت اور مجاحدت میں مزگول رہتے تھے آپ کا شمار بڑے مشایخوں میں ہوتا ہے آپ حلیم شاہ داتار بنداری کے نام سے مشہور ہے داتار کا مطلب ہوتا ہے سخی اور بنداری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ بندار بھرا رہتا تھا آپ بڑے ہی پائے کہ شاہیب کشف و کرامت اور شاہیب تصرف بزرگ ہے آپ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں آپ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ جب آپ بغدہ شریف سے گجرات انکلیشور میں تشریف لائے اس وقت جہانگیر بادشاہ کا دور تھا جہانگیر بادشاہ جب گجرات کا دورہ کرتے ہوئے انکلیشور آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں حلیم شاہ دادا کر کے ایک فقیر رہتے ہیں اور وہ فقیر بہت اچھے انسان ہے جہانگیر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان کو یہاں کھانے کی دعوت پر بلائے جائے بادشاہ کا وزیر حکم کے مطابق سید حلیم شاہ دادا کی بارگاہ میں حضیر ہوا اور بادشاہ کی دعوت کا پیغام دیا سید حلیم شاہ دادا نے دعوت کا انکار کر دیا اور بادشاہ کو خود اپنے یہاں دعوت پر بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ تمہارا سب لشکر انسان جناور جو بھی ہو سب کو لے کر میرے یہاں دعوت پر آؤ بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا تو سوچ میں پڑ گیا اور یہ بات اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی لیکن پھر بھی جہانگیر بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ سید حلیم شاہ دادا کی بارگاہ میں پہنچا بتایا جاتا ہے کہ جب جہانگیر بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی خانکہ شریف میں آیا تو آپ جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے مبارک کا دروازہ بہت تنگ یعنی کہ سکڑا تھا بادشاہ نے چاہا کہ اندر جاؤں لیکن جا نہ سکا آپ سید حلیم شاہ دادا نے اپنے علم کشف سے معلوم کیا کہ جہانگیر بادشاہ ملاقات کے لیے آیا ہے تو آپ نے حجرے کے دروازے کی طرف ذرا اشارہ کیا تو دروازہ بلند اور حجرہ چوڑا ہو گیا اور وہاں ایک روشنی ہو گئی بادشاہ اندر آیا اور آپ سے ملاقات کی اور آپ کی ولایت دیکھ کر آپ کا عقیدت مند ہو گیا آپ کی یہ بھی کرامت بتائی جاتی ہے کہ جب حلیم شاہ دادا نے بادشاہ کو دعوت پہ بلایا تھا جب بادشاہ نے کہا کہ تم ایک فقیر ہو کر مجھے اور میرے لشکر کو کھانا کھلا ہوگے تو آپ نے کہا تم کہو وہ کھلاوں گا تمہیں اور تمہارے لشکر کو تمہاری پسند کے مطابق تو آپ کے پاس دو مند کی دیکھ تھی اور دیکھ کے پاس لال رنگ کا کپڑا تھا تو آپ نے اس لال کپڑے سے دیکھ کو ڈھاپ دیا اور اس دیکھ میں سے کھانا نکال کر بادشاہ اور اس کے لشکر کو خوب اچھی طرح سے کھانا کھلایا لیکن کھانا دیکھ میں سے کم نہ ہوا یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت تاجب ہوا اور آپ کی عزت کرنے لگا اس کے بعد بادشاہ کو آپ کی دوسری کرامت دیکھنے کا بہت من ہوا اس لئے دوسری مرتبہ بادشاہ نے کھانے کی دعوت دی آپ کو اور حضرت حلیم شاہ دادا نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلی زبا کر کے کھانے میں رکھنے کو کہا بادشاہ کے وزیر نے بھی حکم کے مطابق ایسا ہی کیا پھر جب آپ بادشاہ کے یہاں دعوت کے لئے تشریف لے گئے اور جب دستر خان کو دیکھا اور کہا کہ بلی کو کس لئے تکلیف دی اور آپ نے بلی کو کہا کہ اے بلی اٹھ چل جا اور تیری جان بچا اتنا کہنا تھا کہ کھانا کھانے میں پکی ہوئی بلی دستر خان سے اٹھ کر چلنے لگی سبحان اللہ یہ دیکھ کر بھی بادشاہ بہت تعجب میں پڑ گیا اس کے بعد آپ کا عدب کیا اور آپ کی عزت کرنے لگا اور آپ کو تحفے میں بہت ساری چیزیں دی لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایک فقیر ہوں اور مجھے یہ سب کسی کام کا نہیں ایک یہ بھی کرامت بتائی جاتی ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے اپنے لسکر کے ساتھ انکل سور کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ کیا تھا تو وہاں حلیم سہ دادا نے صرف ایک ہی ڈیک میں کھانا پکوایا اور بادشاہ کے پورے لسکر کو کھانا کھلیا تھا بتایا گیا ہے کہ کہ کہیں لوگوں نے تو دو دو مرتبہ کھانا کھایا تھا پھر بھی کھانا کم نہ ہوا تھا یہ تھی سید حلیم سہ دادار بھنڈاری رحمت اللہ علیہ کی مقتصر سیرت اور آپ کی کرامتیں آخر آپ نے ایک رجب ایک ہزار پانچ ہجری میں اس فانی دنیا سے رکھ ست ہوئے اور گجرات میں بھروش شہر کے قریب انکلشور نام کے علاقے میں مدفون ہوئے الحمدللہ آج بھی آپ کا فیض جاری ہے اور آپ کا دربار وہ شہنشاہی دربار ہے کہ اگر کوئی یقین رکھ کر سچے دل سے آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہے تو یقینا اس کی حاجت پوری ہوتی ہے آپ کے در سے کوئی کھالی نہیں جاتا اور آپ کے دربار میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ